بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک السلام علیکم میری پیاری بہنوں میرے بھائیوں میرے سب فانس میرے سب یوٹیوبرز کی فیملی امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے رمضان آپ کو بہت بہت مبارک اور رمضان آ گیا ہے برکتِ رحمتِ عظمتِ سمیٹنے کا مہینہ یقیناً کہ آپ سب لوگوں نے اچھی تیاری کی ہوگی استقبال رمضان کی آپ نے مجھے دیکھا میں نے پی ٹی وی میں ٹرانسویشن کی آفٹر تھری یئرز استقبال رمضان کی ٹرانسویشن تھی اور بڑا اچھا ایکسپیڈنس رہا بہت بہت بڑے علماء تشریف لائے تو مجھ تو ڈڈری لگتا تھا کچھ بھی ان سے پوچھتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے تو میں زیادہ سن رہی تھی لیکن پھر بھی بہت کچھ سیکھا ان سے آج پہلا روزہ ہے تو آج پہلے روزہ کے حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ ہم سب سے ضروری بات کرتے ہیں زکاة کی ہم شور کہ آپ نے شبان میں ہی اپنا سارا حساب کتاب کر لیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو پورا رمضان ہے اس میں آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ زکاة نکالیں اور جو ڈیزرونگ ہیں جن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہئے ان کو دیں میں آج جو باتیں آپ کو بتا رہی ہوں ہم نے اپنے کاری صاحب سے پورا ایک ہماری نشست ہوئی اور کاری صاحب سے جو جو سوال کیے جو ہمارے ذہنوں میں تھے کیونکہ ہر سال آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہم زکاة نکالتے ہیں لیکن ہم ہر سال پھر بھول جاتے ہیں کہ چاہ جی کس چیز پر زکاة ہے تو ہم نے ڈیٹیل میں ان سے سوال پوچھے اور جو جو مجھے پتا چلا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں زکاة کے سب سے پہلے ہم نے ان سے سوال پوچھا جی زکاة کے معنی کیا ہے تو زکاة کے معنی جو ہمیں کاری صاحب نے بتائے وہ ہے انہوں نے کہا جی صاف کرنا ایک معنی اس کے اور ایک ہے بڑھانا اس کے معنی یہ ہے کہ مطلب آپ کے مال کو صاف کرتی ہے زکاة اور بڑھاتی ہے سو اس کے دو یہ معنی انہوں نے بتائے اس کے بعد انہوں نے بڑی پیاری قرآن کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں پتہ نہیں کیا ہوا اچھا وہ در فاطمہ بھی ہوتی ہے نا مجھے در آتی ہے فاطمہ نے فاطمہ کی اپنی ایک پریزنس ہے اچھا جی میں بتا رہی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے مالوں سے زکاة لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان پر سلوات بھیجئے بے شک آپ کی سلوات ان کے لیے باعث تمانیت ہے اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے بالا ہے یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 103 ہے اس کا ریفرنس میں آپ کو دے رہی ہوں آپ نے خود یہ پڑھنی ہے دل کی آنکھیں کھول کے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ ان کے مالوں سے زکاة لیجئے تو یعنی جو ہم زکاة دے رہے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم صدقہ یا خیرات نکالتے ہیں تو ہم کس کو دیتے ہیں وہ ہم اللہ سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں تو جب ہم زکاة نکالتے ہیں تو آپ ان کے مالوں سے زکاة لیجئے تو ہم زکاة اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش کرتے ہیں مطلب یہ سنت ان کی ہم پوری کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کریں گے مطلب جب آپ اپنی زکاة نکالتے ہیں تو ہمارا جو بھی مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے ان کے باطن کا مطلب ہوتا ہے اندر اندر کی صفائی کریں گے تو آپ کا اندر صاف ہو جاتا ہے اور آپ ان پر صلوات بھیجیے اب ہم تو آپ صلوات پر صلوات بھیجنا ہیں ان کی صلوات ہمارے لئے دعا ہے ہمارے لئے سکون ہے تو آپ سوچیں جب ہم اپنے مال سے حقتار کو زکاة نکال کے دیتے ہیں تو ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں ہمارا باطن صاف ہوتا ہے ہمارا مال پاک ہوتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آجاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ صلوات کو فرما رہے ہیں اور آپ ان پر صلوات بھیجئے بے شک آپ کی صلوات ان کے لئے باعث تمانیت ہے تمانیت سکون کو کہتے ہیں تو جو ہم جو آپ کچھ لوگوں کے چہرے پر سکون دیکھتے ہیں تو مجھے یہ آیت پڑھ کے مجھے بڑا یقین ہوا کہ ہم شور کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں سن رہا ہے اور جانتا ہے ہماری نیتوں کو سو یہ میں نے آپ کو اتنا محبت سے اور اتنی پیار سے جب ہمیں کاریس صاحب نے بتایا تو ہمارے تو دل ہل گئے اب زکاة جو ہے جب ہم نکالتے ہیں ہمیں شیطان وسلم سے ڈالتا ہے کہ وہ مال کم ہو جائے گا مگر یقین کرے آئے پرومیس یو اگر میری بہنوں میرے بھائیوں آپ کے پاس ہزار روپیہ بھی ہیں نا 2.5% آپ نے نکال لیے مطلب اگر سو روپیہ ہے تو اس میں آپ کی ڈھائی روپیہ زکاة نکلے گی پرسنٹیج دیکھیں کتنی کم ہے تو اگر آپ اتنی اگر آپ کا ہزار روپیہ ہے تو پچیس روپیہ زکاة آپ نے نکال لیے تو جب آپ یہ زکاة نکال لیں گے یقین کریں جو بھی ہے آپ اگلے سال دیکھئے گا آپ کا مال ڈبل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی راستے میں جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹپل ٹرپل کر کے دیتے ہیں اسپیشلی رمضان میں تو رحمتیں برکتیں زیادہ ڈبل ہو جاتی ہیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو آیت سنا دی ٹھیک ہے زکاة پہلے دیں یا رمضان میں یہ ہمارا سوال تھا بکہ ہم پہلے نکال لیتے ہیں کہ پہلے دینے شہی یا رمضان میں دینے شہی تو انہوں نے کہا بیعت آپ پہلے کر لیں حساب کتاب پہلے کر لیں رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپلائے ہو جاتی ہے ہر چیز ملٹیپلائے ہو جاتی ہے رمضان میں دے دیں لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کہ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک ستین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا تو اللہ ہماری نیتیں جانتا ہے کہ ہم پہلے بھی نکال دیں ضرورت مندوں کو ان کے تک پہنچا دیں تاکہ وہ اپنے راشن لے سکیں اپنی رمضان ٹھیک طرح سے گزار سکیں تو آپ بہت بہتر ہے پھر حق دار اچھا جی حق دار کون کون ہے حق دار ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے بہن بھائی ماں باپ کو رزقات نہیں لگتی بچے ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور ماں باپ بچوں کو نہیں دے سکتے بہن بھائیوں کو دے سکتے اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے سب سے پہلے اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے جو بھی آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی ان کے پاس تو یہ بھی ہے ان کے پاس تو یہ بھی ہے وہ شخص اس وقت میں جو وہ شخص آپ کو خوش نظر آ رہا ہے اور جس کی تنخواہ سپوس بیس سے پچیس ہزار روپیہ ہے اور اس کے تین بچے ہیں اس کی پوری فیملی ہے بجلی کا بیل ہے یا تیس ہزار ہے تو وہ آپ کو خوش نظر آ رہا ہے لیکن اس کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کو آپ نے تلاش کرنا ہے سپیشلی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے ذکات میں ہم نے سوچا پوچھا کہ کیا کیا دے سکتے ہیں کیا پیسہ دے سکتے ہیں راشن دے سکتے ہیں کیا کیا دے سکتے ہیں انہوں نے کہا آپ پیسے دے سکتے ہیں آپ راشن دے سکتے ہیں آپ کپڑے دے سکتے ہیں آپ دوائیاں دے سکتے ہیں کسی بیمار کو دوائیاں لے کے دے سکتے ہیں آپ کیش دے سکتے ہیں کسی کا بل بھر سکتے ہیں کسی کا کرز اتار سکتے ہیں کوئی یوٹریٹی بل ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے ایون وہ لوگ جو اپنے گھر والے ہیں لیکن انہوں نے گھر ایسے بنایا ہے کہ انہوں نے کرز لیا ہے ان کا کرز اتار دیں کسی قیدی کو رہا کر آ سکتے ہیں بہت سارے قیدی ہمارے ملک میں اس طرح سے ہیں جو بچارے ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہیں کہ وہ دے کے اپنی جان چھڑا سکیں مطلب کتنے سالوں سے جیل میں پڑھیں میں کتنے سالوں سے عورتیں جیل میں پڑھیں یہ سب چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم پھر بنا بتا کے بتا کے زکاعت دینی ہے بنا بتا کے دینی ہے آپ بتا کے بھی دے سکتے ہیں لیکن بنا بتائے دیں تاکہ کسی کی عزت نفس نا مجروح ہو مطلب کسی کو برا نہ لگ جائے اللہ تو جانتا ہے نا آپ کی نیت کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلے شخص کو کہیں کہ ہاں جی میں تمہیں زکاعت دے رہا ہوں آپ آرام سے اس کو تحفیقی صورت میں دے سکتے ہیں آپ اس کو کپڑے لے کے دے سکتے ہیں راشن لے کے دے سکتے ہیں یا آپ اس کو دے سکتے ہیں میں نے تمہیں یہ چیزیں لیے ہیں لے لو کچھ چیزیں میں لے دیں لے لو ضروری نہیں کیا بتا کے لے پھر اس کے بعد جی فرض فرض جو ہے وہ ستر گناہ بڑھ جاتے ہیں یہ ہم نے پوچھا فرض کی جو فرض جو ہم پہ اللہ نے جیسے نمازیں فرض کی ہیں اور جو ہماری فرض زکاعت ہم پہ فرض ہے بار بار قرآن پاک میں آتا تو اس ستر گناہ اس کا سواب رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے زکاعت کن کی چیزوں پر لگتی ہے یہ ہم لوگ نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں زکاعت سونے پہ لگتی ہے جی چاندی پہ لگتی ہے جو کرنٹ سونے کا ریٹ ہے اور جو کرنٹ چاندی کا ریٹ ہے چاہے آپ نے ایک چھوٹا سا چھلہ ہی کیوں نہ پہنا ہو یا آپ نے ایک نو سپین پہنی ہو اس پہ بھی آپ نے زکاعت نکالنی ہے مال بزنس کے لیے بزنس کا جو مال جیسے آپ نے کوئی بھی پیسہ ہے جسے آپ بزنس کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں اس پہ بھی زکاعت ہے cash any kind of cash چاہے آپ کے پرس میں ہزار روپیا پڑھا ہے سو روپیا پڑھا ہے آپ کے بینک میں پڑھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی کرنٹ نہیں ہے سیونگ نہیں ہے لیکن جو پیسے آپ کے پاس on hand cash ہے اس پہ زکاعت بنتی ہے کمیٹی ہیں جو ڈالین ہیں آپ نے کمیٹیوں پہ بھی زکاعت ہے پھر آپ کی انشورنس کرائی ہوتی ہے لوگوں نے اس پر بھی زکاعت آپ نے نکال لیں سپوز جیسے آپ کی بیس سال کی انشورنس ہے اور آپ نے چار سال دے دی ہے تو جو چار سال جتنے پیسے دی ہیں اس کی پرسے نے نکال کے زکاعت دے دیں اور اتنے پیسے نہیں بنتے اور یقین کریں ڈبل ہوگی please زکاعت ضرور نکالیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور بزنس بھی وہ جیسے آپ نے کوئی پلوٹ لے لیا ہے یا آپ کا جیسے کوئی گھر ہے اور آپ اس نیت سے آپ نے خریدا ہے کہ جی میں اس کو بیچ دوں گا تو اس کے اوپر زکاعت ہے ورنہ آپ کی اپنی پرسنل پرپرٹی میں نہیں ہے اگر کوئی گھر پہ آپ خود رہ رہے ہیں آپ نے سوچا ہے یہ گھر میں نے خریدا ہے اور میں اس پہ خود رہوں گی تو اس پر زکاعت نہیں پڑتی گاڑی پہ گھوڑے پہ کوئی بھی آپ کی سواری اس پر زکاعت نہیں ہے پرپرٹی پہ 2.5 پرسنٹ ہے جس میں مطلب پرپرٹی پہ بھی زکاعت ہے جو وہ پرپرٹی آپ بیچنے کی نیت سے لیتے ہیں یا جسے آپ فائدہ کماتے ہیں نکال کے جتنا میرے پاس ایکسٹرا پیسے بچتے ہیں اس پہ میں نے 2.5 زکاعت نکال لی ہے اچھا فقرہ فقرہ کو آپ نے زکاعت دینی ہے فقرہ کون ہے فقرہ وہ ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو ٹھیک ہے فقرہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور فقرہ وہ بھی ہیں جو جن کے پاس آپ کو نظر بہت کچھ آ رہا ہے لیکن اندر سے وہ اپنا پیٹ نہیں دکھا رہے آپ کو ٹھیک ہے پھر مکروز جن کرزہ رہے ہیں مسکین جت کے پاس بلکل ہی کچھ نہیں ہے ان کو مسکین کہیں گے یہ نہیں صرف جن کے مابب نہیں ہیں لیکن واقعی سرپیر اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کے عامل جو پڑھانے والے ہیں آپ کو قرآن پڑھانے والے یا تدریس والے جو آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں جو آپ ادھر جاتے ہیں تو ان کا بہت حق بنتا ہے کیونکہ وہ آپ کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں ان کا معاش دریا معاش یہی ہے تو آپ نے ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے پھر غلام میں نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے سرونٹس کو دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس صورت میں ہاں کہ آپ کے پاس ویسے تو وہ آپ کے انڈر ہیں تو آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کہ ہاں ان کی ماں باپ کے اوپر کرزہ ہو جب کام کر رہے ہیں آپ کے لئے تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے پھر مسافر کو آپ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر تک مہنچ دیں پھر اللہ کی راہ میں جس قدر خرچ کریں اتنا بہتر ہے آپ کے لئے جتنا زیادہ آپ زکاة دیں اس ماں میں یقین کریں کہ وہ بہتر ہے افطاری اکیلے نہیں کرنی ایک کسی بندے کو ضرور افطاری کرانی ہے ایک بندے کو ضرور سہری کرانی ہے ٹھیک ہے مل بانٹ کے کھانا ہے اور جتنا دینا ہے دے دیں کیونکہ پتہ نہیں یہ رمضان دوبارہ ہماری زندگیوں میں آئے گا یا نہیں آئے گا اور ہم نے جو دیا ہوگا وہی کام آنا ہے وہی مال پاک ہونا ہے اس کے بعد کوئی ہماری اور کوئی چیز نہیں ہونی اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ساتھ والوں کے لیے سپیشلی کووڈ میں لوگ پس کام نہیں ہیں دھونے لوگ اپنے لوگ ہونے اور ان کی مدد کریں ان میں زکاة نسکسیم کریں زکاة اگر آپ کی اتنی پوائنٹ ہو بھی گئی ہے تو وہاں رکھ نہ جائیں جس قدر ہو سکتے ہیں وہ کریں آپ یقین کریں دبل ہو جائے گا آپ کو کمی نہیں ہوگی اللہ بہت رحیم ہے بہت کریم ہے میں نے آپ کو بتا دی ہوں گی جو ہم مجھے سمجھ میں آئی اگر مجھے کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کرے گا زندگی رہی تو پھر بات ہوگی ملکات ہوگی افطار میں جب دعا کریں تو میرے لئے میرے بچوں کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں زندگی رہی تو پھر بات ہوگی ملکات ہوگی اللہ حافظ